ہلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل بھائی سب ایک میچ میں زیرو پر آؤٹ کیا ہوا بابا رازم کے لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ کنگ زیرو ہو گیا ہے کنگ فیلڈ ہو گیا ہے میں نے بولا تھا میں نے یہ والی بات کہی تھی کہ بابا رازم جس بھی میچ میں زیرو پر آؤٹ ہوگا اس سے اگلے میچ میں آپ ایک بڑی ایننگز لوڈنگ ہوتی ہوئی دیکھ لیں گے میں نے کمیونٹی میں پوسٹ لگائی تھی جس میں سکسٹی سیون پرسنٹ بندوں نے جس میں یہ والا ووٹ کاسٹ کیا کہ بابا رازم آج ففٹی پلاس بنائے گا ان سکسٹی سیون پرسنٹ بندوں کو سب سے پہلے میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کو مبارک ہو کہ بھائی ساب ان کا جو پرڈکشن تھی وہ بالکل کریکٹ ہوئی ہے بابا رازم ایک پر پھر سے ففٹی پلاس بنانے میں کامیاب ہوا ہے سینچری لوڈنگ تھی یہ لگتا تھا کہ سینچری آئے گی بٹ سکسٹی فور رنز بنا کر تھوڑا تیز کھیلنے کے چکر میں کلین بولڈ ہوا ہے اور اسامہ میر کتنا کوریکٹ بولہ رہی آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن چالیس گندے سکسٹی فور رنز ایک سو ساٹھ کی سٹرائک ریٹ سات چوکے اور دو چکے لگا کر بابا رازم نے اپنے کیریئر کی پی ایس ال کیریئر کی ایک اور ففٹی کمپلیٹ کی ہے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے بابا رازم نے آج ملتان سلطانس کے اگینسٹ ایک شاندار قسم کی پچاس کمپلیٹ کیا ہے سکسٹی فور رنز بنا کر بابا رازم آؤٹ ہوا ہے لیکن وہ لوگ جو پچھلے میچ میں جب بابا رازم زیرو پر آؤٹ ہوا تھا جنہوں نے میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن بھر دیا تھا کہ بابا رازم زیرو ہے بابا رازم کوئی کینگ ونگ نہیں ہے وہ جو کوالی سنز ہیں نا وہ جو بولتے ہیں آ کر بات کرتے ہیں کہ بابا رازم زیرو ہے وہ بابا رازم سے جیلس ہوتے ہیں اوریجنلی بات یہ ہے کہ وہ جیلس ہوتے ہیں لیکن بابا رازم کی آج پیور کلاسی ایننگز پیور کلاسی بیٹنگ آپ لوگوں نے دیکھی ہے جب سائم ایوب کے ساتھ مل کر بیٹنگ کر رہا تھا بابا رازم تب بابا رازم نے کتنا فاسٹلی رن کیے تھے ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب دو سو بیس دو سو تیس کی سٹرائک ریڈ کے ساتھ بابا رازم بلے بازی کر رہا تھا اس وقت تک بابا رازم کے بلے سے چار پانچ چوکے آ چکے تھے صرف بارہ گیندے کھیلی تھے اور چھپیس رنز بنا کر نا ٹوٹ تھا دو سو بیس تیس کی سٹرائک ریڈ کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا پھر اس کے بعد مطلب تھرٹی پلاس تک تو بابا رازم بڑی تیزی سے گیا تھا اس کے بعد جب سائم ایوب کا فکر چلا گیا ساتھ میں ٹوم کولر کورڈ مور آ گیا وہ تھوڑا سلو کھیل رہا تھا پھر اس وقت تھوڑا سا اپنی ایننگز کو تھوڑا آگے بیلڈ کرنے کی ضرورت تھی کہ بھائی یہ نہ ہو کہ بابا رازم بھی آؤٹ ہو جائے اور پھر پچھلے میچ والی کہانی ہو جائے جس طرح سے پچھلے میچ میں سارے کے سارے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے تو اس طرح سے یہ کہانی نہ ہو جائے اس وجہ سے پھر بابا رازم جو ہے اس نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ وہاں پر اپنی ایننگز کو کنٹینیو کیا اپنی ایننگز کو بیلڈ کیا اور پھر بابا رازم جو ہے اس نے اپنی ففٹی کو کمپلیٹ کیا اس وقت تک ایک سو پچاس رن سکور بورڈ پر لگے ہوئے ہیں پندرہ آور بھی کمپلیٹ ہوئے نہیں ہیں اس حساب سے ایک ور پھر سے پشاور ظلمی کی ٹیم ٹو ہنڈرڈ پلاس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی سکسیسول ہو جائے گی جسٹ بیکاؤز آف سائم ایوب اینڈ بابا رازم سائم اور بابا رازم کی جو اپننگ پارٹنشپ ہے وہ شاندار اور کمال کی جاری ہے آج پھر سے ہنڈرڈ کی پارٹنشپ کی توقع تھی کہ ہنڈرڈ پلاس کی پارٹنشپ ہو جائے گی لیکن ہو نہیں پائی بٹ بابا رازم پلیڈ ریلی ویل جتنے بھی بابا رازم کے اگینسٹ بولنے والے تھے ان کو آج ایک پر پھر سے بابا رازم نے ان کا مو بند کروا دیا ان کو چپ لگا دی ہے اور اب وہ بولنے کے قابل رہے نہیں ہیں ہاں اگر وہ بولیں گے تو یہ بول سکتے ہیں کہ بابا رازم سلو کھیلا ہے چالیس گندوں پر چونسٹھ کیے ہیں بھئی اور کونسا بلے باز ہے تمہارا کہ جو بیس گندوں پر چونسٹھ کر کے گیا ہے کونسا ایسا بلے باز ہے کہ جو تیس گندے کھیل کر ساٹھ ستر کر کے جا رہا ہے جو بھی اتنے رنز کرتا ہے وہ چالیس پچاس گندے تو کھیل ہی رہا ہے تو بابر نے کھیل لی ہے تو بھائی صاحب یہاں پر انگلیاں اٹھتی ہیں کیونکہ بابر کے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ہیٹ کرنے والے بھی ہیں اور پھر بابر آزم میں نے پہلے بھی کل والی ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بابر آزم ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ ایک دن ان کو بھی خوش کرتا ہے دوسرے دن دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے جو کل خوش تھے آج وہ رو رہے ہیں وہ آج رو رہے ہیں آج ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی رات کو کل وہ بڑی سکون کی نیند سوئے تھے کہ بابر آزم زیرو پر آؤٹ ہوا بڑی کلیپنگ ان کی ہو رہی تھی وہ بہت خوش تھے لیکن آج ان کی ایک بر پھر سے نیند خراب ہوگی آج ان کو پھر سے وہ ایٹی ون کی گولی کھا کر سونا پڑے گا نیند والی گولی ان کو کھانی پڑے گی پھر جا کر وہ سوئیں گے ان کو نیند آئے گی ورنہ ان کی نیندیں آج اڑ چکی ہیں خاص طور پر وہ جو ہیٹرز ہیں محبت کرنے والے تو بھائی سار پھر کمال کے ہیں ابراہیم بھائی کے کمنٹس آ رہے تھے ان کو بھی میں نے بڑے تسلی سے پیار سے سمجھایا کہ یار کسی کو گالی والی نہیں دینی ہے ورنہ وہ تو گرم ہوئے پڑے تھے ابراہیم بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بٹ ان کو میں نے تھوڑا سمجھایا کہ یار خیرے ہونے دو کیونکہ جنہوں نے 30% ووٹ جو ملے نا 0 to 9 تک جنہوں نے کمنٹ ڈالے تھے کہ بابر آزم 0 سے 9 کے بیچ میں آؤٹ ہوگا تو ابراہیم بھائی ان پر بڑے گرم ہوئے پڑے تھے بٹ میں نے ان کو تھوڑا کول کیا میں نے کہا خیر ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہیں کوئی بھی رائے اپنی دے سکتا ہے بٹ وہ جو 0 سے 9 تک کے بندے تھے وہ سارے کے سارے ہیٹرز تھے یہ معلوم ہوا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو 0 سے 9 تک جنہوں نے بوٹ کاسٹ کیا تھا وہ سارے کے سارے ہیٹرز تھے تو ہیٹرز کی ایک بار بابر پھر سے بند ہو گئی ہے اور اب وہ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہیں نکر میں لگ کر کہ یار بابر کیسے پھر سے 64 کر گئے ان کے دماغ میں سائن سائن ہو رہی ہوگی ان کے مائنڈ میں وہ فلم چل رہی ہوگی بابر نے چھکا لگایا اس کو سکس مارا بابر عظم نے عسام امیر کو سکس مارا کتنا شاندار تھا وہ کیج پکڑا جاتا بابر کی 50 تو نہ کمپلیٹ ہوتی یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو مطلب وہ اپنے آپ کو تسلیہیں دے رہے ہوں گے خوشیل چانے کیچنی پکڑا بابر کا اس وجہ سے اس کی 50 ہو گئی یہ کر دیا وہ کر دیا بٹ بابر عظم پلیڈ ریلی ویل ایک اور 50 بابر عظم کے بلے سے آ چکی ہے ویل ڈن ویری ویل پلیڈ اسی لئے تو بھائی سب کنگ کہا جاتا ہے بابر کو